باڑیوں کی رکھا کے لیے ہمارے ڈاکٹر جاتے ہیں ان کو پتھر پھینکتے ہیں اس کے اوپر کیا کہیں گے ہندو مسلمان سکھ حیثائی ہم اپنے اپنے دھرموں کی بات کریں گے ارے کرونا کے خلاف کون لڑے گا بتا تو دو مجھے بتاؤ مجھے کس مورخ نے کہا گوریلا ید ہوگا میرا میرا سندیش لے لیجیے جو میں نے بولا ہے گروہ گوین سنگھ کا یاد رکھئے سیکلر ہیں سیکلر رہیں گے نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس شام کے چار بچ چکے ہیں اور اب بات سماج کے ان جاہلوں کی ہوگی جن کی حرکتوں نے دیش ہی نہیں انسانیت کو بھی شرمسار کر دیا ہے تبلیغی جماعت کے جاہلوں کی بے شرمی کی خبریں تصویریں آپ نے دیکھیں کچھ اور بھی تصویریں سامنے آئیں جب ایک جاہل پھل پر تھوک لگاتا دکھا ایک جاہل تو نوٹ پر ہی تھوک لگاتا دکھا آپ نے ڈاکٹرز نرسز پر حملے دیکھے یہاں تک ہی دیش کے کئی علاقوں سے پولس پر حملے کی تصویریں سامنے آئیں جو کورنا فائٹرز اپنی جان پر کھیل کر آپ کی سرکشہ میں لگے ہیں آخر ان لوگوں پر حملہ کیوں جب پورا دیش گھر میں لوک ہے تو دھرم کے نام پر بھیڑ کی جماعت کیوں کچھ ایسے ہی سوال ہیں اور ان کے جواب تلاشیں گے کہ آخر ان جاہلوں کا علاج ہے کیا ہم تمام خاص مہمانوں کا رخ کریں گے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ بجے شونکر شاستری صاحب موجود ہیں جو کی نیشنل سپوکس پرسن ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ڈاکٹر تسلیم احمد رحمانی صاحب جو کی ایم پی سی آئی کے پریسیڈنٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ایک اور خاص مہمان ایم ایس بٹا صاحب جو کی چیئرمین ہے آل انڈیا انٹی ٹرررسٹ فرنٹ کے وہ بھی دلی سے ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں اور تھوڑی دیر میں علاج کیا ہے سر اس جائیلیت کا ایک بات میں بلکل سپسٹ کہہ دوں میں ایک سیکلر آدمی ہوں ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو آج جو قانون کی دجیاں اڑاتا ہے وہ مانب بم ہے چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں چاہے کوئی بھی گھوم رہا ہے اگر قانون کی دجیاں اڑاتا ہے وہ مانب بم بن چکا ہے وہ خموش اتنک وادی بن چکا ہے اگر میں قانون کی دگیاں اڑاتا ہوں تو مجھے کھل کے کہیے میں اتنک وادی ہوں میں مانب بم ہوں میں بلکل آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا پر میں ایک حران ہوں اس بات پہ نہ ہندو نہ مسلمان نہ سکھ نہ عیسائی راج تھاکرین نے جو کہا گلت کہا ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تاکہ کسی کا موقع ملے اب انہوں نے راج تھاکرین کے بیان کو کوج بنا لیا آپ مجھے ایک چیز بتائیے کہ ہم آج جب سے پرائی منسٹر کا اعلان ہوا ہم اپنے گھروں میں بیٹھیں ہم نے اپنی شرکشہ بھی سب چھوڑ دی ہم کہیں نہیں جا رہے پر مجھے ایک چیز بتائیے اتنا بڑا حادثہ ہونے کے بعد اتنے لوگوں کا وہاں پہ کٹھے ہو جانا اور پورے دیش کے کونے کونے میں پھیل جانا اس کو آپ کیا کہیں گے میں نہیں کہوں گا کسی کو اتنکوادی میں بھی مانے بم ہوں اور جب پورے راست کے کونے کونے میں گھومے ہیں وہ بھی مانے بم جہر پھلارے اس میں ہندو بھی اس میں مسلمان بھی جائے گا اس میں سکھ بھی جائے گا اس میں ایسائی بھی جائے گا یہ آج انسان کی حالت ہو گئی یہ جو بیعث کر رہے ہیں نا تو تو میں میں کی یہ جب کرونا ختم ہو جائے گا اپنے چینلوں پہ بلانا کھل کر کے بلانا لڑا تھامنے تھوک تھوک کے جواب دوں گا ہم تو گھروں میں بیٹھ کے ہر آدمی بول سکتا ہے دوسری سنیاں میری بات یہ اب کہہ رہے تھے کہ دو ہزار لوگ کہاں سے کرونا آ گیا ارے اتنا بڑا ملک اگر وہ آ گیا اس کے اوپر کنٹرول ہوا اب ڈاکٹروں نے کیا کہا پریس کانفرنس میں میں نے تو نہیں بولا کہتے ہم لیبل پہ آتے ہم ٹھیک کرتے یہ لوگ جو ابھی جماعتیں کے لوگ اب برا مت منانا میں کسی کا پرسنل اٹیک نہیں کر رہا ہوں پورے دیش میں گھوم گئے اور پورے ہر جگہ پہ یہ پھیل گیا پھر ڈاکٹر وہاں آگے کیا ڈاکٹر اور ہماری پولیس کیا سوائی شیوک کیا آپ میڈیا والے جو اتنی میناس سے کرونا کے ساتھ جج رہے ہیں موت کا کفن باندھ کر کے کیا آپ بیڑے بکرییاں ہیں کیا آپ مکھیاں اور مچھن ہیں آپ لوگ کتنی دیر تک کب آپ کو سکون ملے گا لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جناب ایک کمرے میں پانچ پانچ پریوار کے لوگ کمرہ ایک اپنے گھر کا دروازہ بھی نہیں کھول سکتے بیعث کرنے والے میں ہوں یا آپ ہو یا کوئی بھی ہو کیا ان کے بارے میں سوچتا ہے کہ اپنے جوان جو سماؤں کی شرکشہ کر رہے ہیں ابھی بھی آپ نے بتایا وہاں جگڑا اور ابھی چورہ جوان شہید ہوئے ڈاکٹر کا موت کا کفن باندھ کے ہمارے لیے آپ کے لیے ہندو کے لیے مسلمان کے لیے سکھ کے لیے عیسائی کے لیے کیا ہم کبھی سوچتے ہیں ہم یہاں آکے نتاغری کرنا شروع کر دیتے ہیں یا ہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہو سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ ہندوستان کا پردان منتری بی جے پی کا نہیں ہے اس وقت ہندوستان کا پردان منتری چاہتا ہے ہندو بھی بچے سکھ بھی بچے عیسائی بھی بچے کوئی کام کوئی مذہب ہے بچے کیا آجید ڈوال رات کو دو بجے نظاموں دین وہاں سے جا کے سب کو مسلمان بھائیوں کو نکالا نہیں کس لیے نکالا کہ ان کی زندگیاں بچیں ان کا نقصان نہ ہو ان کی موت نہ ہو کیا ان کا علاج نہیں چل رہا جو موت کا کفن باندھ کر کے ہماری سیوہ کرتی ہیں ان کے آگے پجامیں اتار کے کھڑے ہوتے ہیں سب دیکھئے سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ غلط کو غلط کہنا ہوگا غلط کو غلط کہنے سے کوئی روک نہیں سکتا اور غلط کو غلط کہا جائے گا ڈنکے کی چوٹ پر کہا جائے گا اگر تبلیغی جماعت کی طرف سے جان لیوہ لاپروائی ہوئی ہے تو تبلیغی جماعت کو اس کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا جائے گا اس وقت پورا دیش ایک جھٹ ہے اور کرونا وائرس کے سنکرمنٹ کے خلاف لڑائی لڑا ہے اس لڑائی کو جو بھی کمزور کرنے کی کوشش کرے گا اس کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا جائے گا تسلیم احمد رحمانی صاحب بھلے ہی آپ کو اس کا برا لگے بھلے ہی آپ اس کے لیے ہمیں بھلا برا کیوں نہ کہیں بیچ میں کوئی بولے نہ میں بلکل صحیح بات کروں گا جی جب ہندو مسلمان سکھ سائیوں کا گولیوں سے قتل عام ہو رہا تھا ہمیں بھی کہتے تھے قوم کے اندر لوگ جب موت کا کفن باندھ کر کے مانوطہ کی رکشہ کے لیے نکلے تھے سریر پہ بم کھاتے تھے تو ہمیں بھی لوگ کہتے تھے قوم کے گھدارے میں کہا کہو ہم تو مانوطہ کی رکشہ کریں گے کل کو میں بھی کہہ دیتا بندرہ والا بڑا گروہ تھا بندرہ والے نے تو یہ کر دیا تھا کیوں کہوں جب بے گناہوں کے قتل عام سر عام ہو رہے تو ڈٹ کے کہا ڈٹ کے ویروت کیا پنجاب کے اندر آتنکواد سماپت ہوا مجھے ایک چیٹ بتائیے انہوں نے پہلی بات تو بڑی صحیح کہی کہ ہم معافی مانگتے ہیں جب گلتیاں ہوئی ہیں جی اور گلتیاں ہوئی گلتیاں آگے ہو رہی ہیں گلتی اندور ہو رہی ہے گلتی گاجیابہ نرسوں کا اپمان ہو رہا ہے تو اگر سارے میں سکھوں میں سکھوں کی بات کرتا رہوں گا ہندو ہندو کی بات کرتا رہے گا ہر مسلمان میرا بھائی مسلمان کی ہی اتنے بڑے ہاتھے کے لیے بات بات کرتا رہے گا تو یاد رکھنا راست بچے گا نہیں یہ جو گریلا ید کی بات کی ہے نا جس پروفیسر نے یا جس ڈاکٹر نے ان کو میں کہہ دینا چاہتا ہوں گرو گوبین سنگھ جی نے کہا تھا چڑیوں سے میں باج لڑا ہوں پھر میں گرو گوبین سنگھ نام کہہ رہا ہوں سوال لاکھ میں ایک لڑا ہوں پھر گرو گوبین سنگھ نام یہ گلت فہمی میں مت رہے ہم اچھیکلو رہے ہندو ہو مسلمان ہو سکھو عیسائی ہو اگر کسی نے کہا ہے ویدوان نے تو وہ مورک ہے جس نے یہ کہا گریلا ید ہوگا ایسے آدمی کی آپ بڑھائی کرتے ہیں جس نے اتنے گھٹیا بات کہہ دی بمبے کے اندر دیکھا پولیس والوں کے ساتھ آپ وطیرہ کیا اور آپ پیٹا جا رہا پولیس والوں کو ان دور کے اندر دیکھا دیکھا ان دور کے اندر مسلمان بھائیوں کی رکھا کے لیے ہمارے ڈاکٹر جاتے ہیں ان کو پتھر پھینکتے ہیں اس کے اوپر کیا کہیں گے ہندو مسلمان سکھ عیسائی ہم اپنے اپنے دھرموں کی بات کریں گے ارے کرونا کے خلاف کون لڑے گا بتا تو دو مجھے بتاؤ مجھے کس مورک نے کہا گوریلہ ید ہوگا میرا میرا سندیش لے لیجیے جو میں نے بولا ہے جی گروہ گوین سنگھ جہاں یاد رکھئے سیکلر ہیں سیکلر رہیں گے اگر راج تھاکنے نے یہ کہا ہے تو اس کا بیان بلکل گرد ہے اس نے اس بیان سے ہماری کرونا کے لڑائی کو کمجور کیا ہے کہنے کو میں بھی کہہ دوں سارے مسلمانوں کو گولی مار دو مجھے کوئی کہنے کا حق نہیں ہے ہر ویقتی کے اندر پرماتما ہے ایسی باتیں ایسے نیتا بیان باری نہ کریں جس میں کرونا کی لڑائی ختم ہو بلکل بٹا صاحب نرندر موڈی کی لڑائی کمجور ہو کرونا کی لڑائی کمجور ہو جناب یہ مسلمان بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں آج کھل کے کہہ دو انہوں نے غلط کیا میری طرح جیسے میں کہتا تھا کہو انہوں نے غلط کیا لڑائی ایسے جیتی جائے گی بلکل کہا جائے گا بٹا صاحب جو غلط ہے وہ غلط ہے اور ڈھنکے کی چوٹ پر غلط ہے آتیکل رحمان صاحب آپ بار بار آپ کہتے ہیں اور ڈاکٹر تسلیم احمد رحمانی صاحب بھی ابھی ناراض ہو کر چلے گئے کہ خوم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کوئی ٹارگٹ نہیں کر رہا ہے بات کہی جا رہی ہے تبلیغی جماعت کی جانلیوہ لاپروہی کی آپ یہ دیکھئے کہ جب ایک سو تیس کروڑ ہندوستانی اس لڑائی میں ساتھ ہیں تو اس میں ہندو بھی ہیں مسلم بھی ہیں سکھ بھی ہیں عیسائی بھی ہیں تمام ہاسپٹلز میں تمام پولیس فورس میں آج ہمارے جو جتنا ہندو صوف کر رہے ہیں ویسے ہی مسلمان بھی ہیں ویسے ہی سکھ بھی ہیں ویسے ہی عیسائی بھی ہیں اب بٹا صاحب وقت ہمارے پاس کم رہ گیا ہے آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ہم کو بھی بہت برا لگتا ہے سر جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں من اندر سے کچھوٹتا ہے دل بہت دکھتا ہے جب ایسی خبریں پڑتے ہیں کہ ہمارے کورونا واریئرز پر اٹیک ہو گیا یہ نہ ہو اس کے لیے کیا کیا جائے دیکھو ایک بات دیکھو میں ایک بات کہوں رحمانی صاحب نے ٹھیک ہے ہر طرح کی بات کی پر رحمانی صاحب نے بار بار یہ تو آپ کو کہا پوری دنیا کو سندیش تو دیا کہ ان سے گلتی ہوئی اگر وہ بار بار کہہ رہے ان سے گلتی ہوئی گلتی ہوئی اور ان کو بار 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 ہم چھیڑیں گے تو پھر وہ کل بھی وہ یہی کہیں گے جاؤ جو کرنا کر میں ایک جرنل بات کر رہا ہوں سوال سب اگر کوئی کوئی ویقتی کسی قوم سے کوئی صحیح دشا دینے کی دس پرسنٹ بھی کوشش کرتا ہے پر ایسے میری میری بات سنیئے دیکھو میری بات سنو دیکھو میری بات سنو میرے بیچ میں مت بولے کوئی جو جواب دینا تھا وہ بھی دے دیا گریلا جود کا میں نے گروہ کو بین سنگے کسندیش نے کہ میری آواز کو بند کرنے کی کوشش نہ کرے کوئی اگر کوئی ارے میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا پھالتو اگر کسی نے دو شبت صحیح کہ دی میں نے نہیں سنے آج تک اگر انہوں نے کہے ہیں تو میں ان کو کیسے بار بار گالی دوں گا کیا میں میں گالی دوں گا اگر انہوں نے دو شبت بھی اچھے کہہ دیا کہ انہوں نے گلت کیا ارے میں نے تو کسی سے سننانی پہلی بار سننانی میں ان کو جانتا نہیں انہوں نے کہا کہ گلت کیا گلت کیا تو ان کو یہ کہیں کہ آپ پوری مسلمان قوم میں امام صاحب کو سندیش دو سب کو کہیں کہ ایسی گلتیاں نہ کریں نہ کی کرونا کی جو لڑائی اس کو ہم کمجور کریں بہت اچھی بات آپ نے گئی بٹا سا بہت اچھی آپ نے بات گئی اس بہانے سماج میں فرکشن جو لوگ کرنا چاہ رہے ہیں جو سماج کو باٹنا چاہ رہے ہیں دراصل ان کے جھانسے میں بھی نہیں آنا ہے یہ جان لے والا پروائی اگر کوئی کرے گا تو اس کو کٹ گھرے میں تو کھڑا کیا جائے گا وہ یہ جان لے کیونکہ اس وقت تیش بہت نازک وقت سے گزر رہا ہے اور کرونا وائرس کے خلاف جو لڑائی چل رہی ہے اس کو کوئی بھی کمزور کرے گا تو اس کو کٹ گھرے میں کھڑا ہونا پڑے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن نفرت کا ماحول جو لوگ پیدا کر رہے ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں باز آنا ہوگا کیونکہ وہ بھی سماج کے دشمن ہیں بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا ہمارے ساتھ باتشیت میں چاہئے ہیں